بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبق نمبر چار شائروں کے لطیفے آج ہم اس کا خلاصہ کریں گے سبق شائروں کے لطیفے میں مولانا محمد حسین آزاد نے اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شیر و عدم میں تنز و مزا یعنی کہ ہنسی مزاق کی کیا اہمیت ہے ایک روز میر تکی میر اور مرزا سودا کے کلام پر دو شخصوں یعنی کہ دو اشخاص کے درمیان جگڑا ہوا تو ان کے مرشد خواجہ باسط نے کہا کہ دونوں کے کلام میں صرف آہ اور واہ کا فرق ہے میر صاحب کا کلام آہ ہے اور سودا صاحب کا کلام واہ ہے پھر دونوں شائروں کا ایک ایک شیر پڑا مرزا کے ایک طرف دار نے جب مرزا کو بتایا تو مرزا صاحب نے کہا شیر تو میر کا ہے لیکن خیالات ان کی ددا کے لگتے ہیں ددا کسے کہتے ہیں وہ ملازمہ جو کہ بچوں کا خیال رکھتی ہے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے ایک دن جورت کسی جگہ پر بیٹھے تھے کہ انشاءاللہ خان ان کے پاس آئے اور پوچھا آپ کس فکر میں ہیں جورت بولے ایک مصرہ ذہن میں ہے لیکن دوسرا ابھی نہیں سوجھا یعنی کہ ابھی ذہن میں نہیں آیا انشاءاللہ کے سرار پر جورت نے یہ مصرہ پڑا اس ظلف پہ پھبتی شبے دیجور کی سوجھی اس مصرہ کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب کی ظلف اس قدر سیاہ ہے کہ اس پر تاریخ رات کی پھبتی سوجھتی ہے سید انشاءاللہ نے فوراً اپنا مصرہ بولا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی اب انشاءاللہ نے اپنے اس مصرے میں جورت پر ان کے نابینہ ہونے پر چوٹ کی تھی ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش دیر سے پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ مشاعرہ ختم ہو چکا ہے شیخ صاحب فوراً بولے جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں یعنی کہ وہ لوگ جو خاص ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے مجمع میں شریک نہیں ہوتے شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں جس طرح سے تسبیح کے دانوں میں جو امام ہوتا ہے اسے گنا نہیں جاتا لیکن وہ اپنی جگہ پر بہت اہمیت رکھتا ہے ہمارا یہ نصف خلاصہ ہو گیا آپ نے اس کو اپنی کاپی پر خوشخط لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے